اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ سکیں گے لیکن آج یہ جو ثانیہ ہوا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو کہا جا سکتا ہے کہ ممبئی سے لے کے یا بومبئی سے لے کے کراچی تک کا یہ جو سفر ہے یہ پاکستان کو ابھی تک بہت مہنگا پڑا ہے اور مزید لگتا ہے کہ پڑھ رہا ہے اس واقعے کے اوپر آپ نے کیا سرائی ہیں بڑی سنی تجزیہ بھی بڑی سن لیے لیکن اسے ہونے والے جو نتائج ہیں جو آپ کے نیوکلئر انسلیشن کے لیے تھرائٹ ہے جو آپ کی سیکیورٹی اپریٹس کے لیے تھرائٹ ہے اس کے اوپر ابھی تک کوئی سوچ بوجھ نہیں ہو رہی اس کے اوپر کوئی سوچ بچار نہیں ہو رہی کہا یہ جاتا ہے اور اگر آج آپ صبح کے مغربی ممالک کے اخبارات کو اٹھائیں جس میں نیو یارک ٹائمز ہے یا گارڈین وغیرہ ہیں انگلین وغیرہ کے یا ٹریبیون وغیرہ بھی ہیں تو وہ بڑی کارٹیگورک کے لیے اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا پاکستان ایک سیف ملک ہے کیا پاکستان اپنے ایسٹس کی حفاظت کر سکتا ہے تو ایک یعنی بڑے سینئے انیلس سے میری آج دوپیر کو بات ہو رہی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور کچھ فوسز جو ہیں وہ ایک بڑا پلان کر کے پاکستان کے اوپر اس طرح کے اٹیکس قراری ہیں تاکہ افواج پاکستان اور جو پاکستانی قوم ہے اس کے درمیان ایک لیک او فیت یا وہ کریئٹ ہو سکے یا ایک ڈسٹنس ہو سکے اور مختلف چیزیں اس میں ہیں یہ تو اس پروگرام کے دوران ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا ہو سکتی ہیں میرے ساتھ آج کے جو مہمان ہیں وہ سٹوڈیوز میں ڈاکٹر شاہد مسود صاحب ہیں سینے تجیہ نگار ہیں اسلامباد میں مارسات ہیں ہمیں جوائن کریں گے تحریک انصاف کے چیرمن امران خان لیکن اس سے پہلے میں آپ کی آج ایک بہت ہی رنجیدہ اور گمگین فیملی سے ملاقات کرانا چاہ رہا ہوں کپن یاسر الیفرین یاسر عباس جو شہید ہوئے اس مارکے میں ان کی بہن اور بھائی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت کراچی سے جو الیفرین یاسر تھے ان کا تعلق تو لہور سے تھا اور اگلے تین مہینے چار مہینے کے بعد ان کی شادی ہونے والی تھی پورے گھر میں تیاریاں ہو رہی تھی کہ ایک دن یہ علمناک خبر آ گئی اور ان کا گھر جو ہے وہاں پہ صفح ماتم بیچ گئی بات یہ ہے کہ سوری ان کا تعلق لہور سے یہ بات یہ ہے کہ لیفرین یاسر جو ہیں ان کی فیملی کو لانے کا اور آپ سے آج انٹروڈیوز کرانے کا میرا خاص مقصد تھا اور وہ یہ ہے کہ آپ بھی دیکھیں ایک تو ہوتا ہے بات سننا اور ایک ہوتا ہے دیکھنا اور اس کو فیل کرنا اور اس کو سمجھنا کہ پینتیس ہزار سے زیادہ ہم لوگ شہادتیں لے چکے ہیں پاکستانی اس وار آن ٹیرر میں اور پینتیس ہزار لوگ جہاں پہ شہید ہو جائیں وہاں پہ بھی اگر ایک کومن گراؤنڈز کے اوپر ایک سرٹن اگریمنٹس نہ ہوں کہ ہمیں کیا کرنا یا کیا نہیں کرنا اور وہاں پہ سیاستیں لوگ چمکائیں یا لوگ وہاں پہ اپنی اپنی وزارتوں کو طول دینے کے لیے اپنی حکومتوں کو لمبا کھینچنے کے لیے خود اپنی ہی حوام سے اگر غلط بیانیاں کرتے جائیں تو کیا یہ جائز ہے یہ فیصلہ تو آپ لوگ کریں گے اس وقت علیہ ہاں میرے ساتھ علیہ اسلام علیکم بیالکل اسلام علیہ بچے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے والد تو گئے ہیں کراچی باڈی ریسیف کرنے آپ لوگوں کو کس وقت اطلاع ملی کیاپنی یاصر کی ہم اطلاع ملی تھی رات کو گیارہ بجے اور اس وقت ہم سارے بہت ڈر گئے تھے جس وقت دماغہ ہوا تھا اور پھر ہمارے بائی نے فون بھی نہیں اٹھا رہا ہم ہر ڈر گئے پھر میرے بابا نے جب فون گئے کے ہسپٹل سے پوچھا کون کونسی انجریز آئیں ہیں تو ان میں سے میرے بائی کا بھی نام تھا اور پھر ہمیں بتا چلا کہ انہیں بلٹ لگی ہے علیہ آپ کو بچے یہ پتا چلا کہ ایکچولی ہوا کیا وہاں پہ اور ان کو کس طرح سے ان کو نے شہادت یعنی نوش کی بابا نے آہستہ آہستہ بتایا تھا کیونکہ ایک دم سے ہم سارے کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے تو بابا نے ہمیں آہستہ آہستہ کر کے بتایا تھا نہیں یہ بتایا کہ وہ کس جگہ پہ تھے وہ کیا ڈیوٹی وہاں پہ کر رہے تھے نہیں مجھے صحیح سے نہیں بتایا علیہ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی بھی ہیں بڑے یہاں پہ نہیں یہ قضو میں ہمارے بھائی میرا صرف ایک کی تھا ایک ہی بھائی تھے جی علیہ آپ پورے پاکستانی قوم کی طرف سے دنیا ٹیلویجن کی طرف سے اور دنیا ٹیلویجن میں کام کرنے والے ہر کلیک کی طرف سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی لفنی یازر کے تو درجات بلند کرے گا کرے گا ہم سب ان کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے انتہائی دعائیں کریں گے اللہ تعالی آپ کو بھی سبر دے اور آپ کے اہل خانہ کو بھی اس علمناک حادثے سے بہرہ ور ہونے کی طاقت اطاع فرمائے Thank you very much for being online with us Dr. Shahid Masood What a tragedy مبشر پہلے تو میں مبارک بات دوں گا اس فیملی کو اور ایسی 35,000 فیملیز کو جن کے بچوں کو شہادت نصیب ہوئی کیونکہ مسلمانوں کا تعزیٰ مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ شہادت جو ہے اس پہ ہم مبارک بات دیتے ہیں اور بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ defend کرتا ہوا اپنے ملک کو شہید ہوا ان کا پچھا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی جو شہادت ہے درجات بلند فرمائے بات یہ ہے ساری جو آپ نے شروع میں کہہ دی مبشر اور وہ یہ کہ یہ قوم کا موریل ڈاؤن کرنے کا کھیل ہے پاکستان کی نروز قوم کی شیٹر ہو جائیں لوگ مایوسی کی انتہاوں کو چھونے لگیں فوج سیاستدانوں کا بیورکریسی کا دسٹنس آپس میں ہو جائے قوم ایک طرف چلی جائے اتنے لوگ مایوس جو سیکلوجیکل وارفیر آپ کہتے ہیں وہ آپ پہ اس وقت اٹیک ہے اور اس میں یہ جو ہے کہ پولیٹیشنز کے اوپر پہلے لوگوں کا ادبار نہیں تھا بیورکریسی پہ پہلی ادبار نہیں تھا فوج پہ آپ کا بالکل ادبار عدالت دو عدالے رہ گئے تھے نا فوج اور عدالت لوگ کہتے ہیں اچھا فوجی بھائی آ جائے گا بچانے ہے یا عدالت کچھ کرے گی گریجولی یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی سوسائیٹی کو یہ توڑا پھوڑا جا رہا ہے بیچ میں اور جو آپ نے خود بات کی شروع میں نیوکلیر ایسٹس کی بات ہو رہی ہے آپ دیکھیں اس ہفتے کے تین بڑے میگزینز ایکانومیسٹ اس کا ٹائٹل پیچ کیا ہے موسڈینجرس بارڈر بیٹوین پاکستان موسڈینجرس بارڈر آف دی ورلڈ پاکستان اور انڈیا نیوز ویک تصفیریں چھاپ رہا ہے آپ کے نیوکلیر ایسٹس کی اور وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان دو سو نیوکس بنا لے گا انڈیا سے بھی زیادہ اگلے کوئی چھڑسے میں پریتنی پرولیفریشن چشمہ کی تصفیریں چھاپی ہوں اور تیسرا آپ کا ٹائم میگزین لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے پتا ہے ان کو نہیں پتا نہیں وہ کون لوگ ہیں میں تو ان لوگوں سے در دوری رہتا ہوں میں تو ان کا دیکھیں وزیر دفاع کون ہے مجھے نہیں پتا وزیر خارجہ کون ہے میں نہیں جانتا مطلب کون پولیسیز بنا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کنفیوز ہے پولیڈیشنز پیسہ کمانے میں لگے ہیں باقی لوگ خدا جانے کہاں گئے ہیں یہ بتایا مباشری جو کہانی آج آپ نے سنی ہے کہ چار لوگ تارے کاٹ کے گز گئے آپ ذرا کہانی سنیں چار لوگ چار لوگ تارے کاٹ کے یا دیواریں پھلان کے یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ باغ میں سے کوئی آم توڑنے گئے ہیں اور اندر چرے کے راکٹ لانچر لے کے اور اس میں سے دو بھاگ گئے جن سے ڈر کے رحمان ملک صاحب بھاگ گئے اور آج اتنی بڑی پیمبرہ کے لوگ کی وائلیشن ہوئی ہے ہم ڈیڈ باڈی کی تصویر نہیں شو کرتے آپ ذرا شو کریں نا ڈیڈ باڈی کی تصویر اپنے شو بند ہو جائے گا ڈیڈ باڈی کی تصویر شو وہ کہہ رہے ہیں میں ڈیڈ باڈی بھیج رہا ہوں ایک لڑکا پڑا ہوئے اس کی ڈیڈ باڈی کی تصویر شو کر دی انٹیر منسٹی نے اور کہانی کیا پتا رہے ہیں کہ چھے لوگ تھے چار مار دیئے دو بھاڈ گئے راکٹ لانچرز لے کے گھسے اندھے تاریں کارٹی اور دیواریں یا دیواریں پھرانکے یہ کس طرح کی بات ہے مجھے لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں دنیا کے کہ یاری دس ہوتے تو کیا ہوتا یہ بیس ہوتے تو کیا ہوتا اور وہ سیدھا گئے تاریں کارٹ کے جہاز اڑا دیئے جاکے انہوں نے اور چودہ پندرہ گھنٹے آپریشن چلتے ہیں جو آپ کا میری ٹائم کی جو امپورٹنس ہے جو آپ کے میری ٹائم جو انڈین اوشن کی دنیا میں امپورٹنس ہے چاہینا سارا انویس کر رہا ہے افریقا میں کیوں کر رہا ہے انڈیا کیوں انویس کر رہا ہے افریقا میں سومالی پائیریٹس نون سٹیٹی ایکٹرز کھڑے اتنا بڑا کھیل ہے آپ کے میری ٹائم میں ڈاکٹر صاحب آپ پہ آتا ہوں میں واپس ایک چھوٹی سی ہم نے بریک لینے ملفاظ میں سمجھاؤں کہ جتنے آسکری ماہرین ہیں بین الاقوامی ان کی پریڈکشن ہے کہ اگلی انڈیا اور پاکستان کی بار جو ہے وہ پرائیمیریلی میری ٹائم بار ہونی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اوشن ہے وہ ریسیٹ کر رہا ہے پچھلے کو دس سال سے اور وہ اب اس وقت جو بیچ ہے اگر آپ کلیفٹر پہ کراچی پہ رہتے ہوں یا آپ نے دیکھی ہو تو وہ کئی میل آگے جا چکی اور وہاں پہ آپ کنسکشنز بھی کر چکے ہیں سی ویو وغیرہ آپ سارا کچھ بنا چکے ہیں اور اسی لیے انڈیا جو ہے وہ ہور کرافٹس وغیرہ اپنی نیوی میں بہت زیادہ خرید رہا ہے کیونکہ جن ایریاز میں وہ یعنی تھوڑا پانی ہے وہاں پہ منگروز بھی ہیں سارا کچھ یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے یہاں پہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹیمیٹ کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا تیل کا زخیرہ جو ہے وہ کراچی کے ساحل کے اوپر ہے دنیا کا سب سے بڑا تیل کا زخیرہ جو ہے وہ کراچی سے چند میل کے فاصلے پہ ہے اب وہ جو ہے آئل ریزرز وہ پاکستان کی انٹرنیشنل باؤنڈریز میں آگئے ہیں کیونکہ میری ٹائم باؤنڈریز جس کا ڈاکٹر شاہید مصود ذکر کر رہے ہیں وہ پانی کی جہاں سے پانی شروع ہوتا ہے وہاں سے میجر کرنا شروع کرتے ہیں پیچھے سے نہیں تو اگر پانی ریسیڈ ہو رہا ہے یا پانی اتر رہا ہے اور آگے جا رہا ہے تو آپ کی باؤنڈری وہاں سے کاؤنٹ ہونا شروع ہوگی اور اترہ ایریا وہ آپ کے پاس آ گیا اور حد تل امکان کوشش ہے کہ پاکستان کی نیوی کو اتنا کمزور کیا جائے اور کہ وہ اپنی میری ٹائم بارڈرزز کا ڈیفنس نہ کر سکے ایک بریک کے بعد آتے ہیں ٹیک بریک ویلکم بیک پرم دو بریک اور بریک پر جانس پہلے جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا نیکسٹ انڈو پاک وار کی اس کی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا لیکن اس وقت میرے پاس لیفٹنٹ کارنل رٹائیڈ محمد اسلام صاحب ہیں لہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں یہ نانا ہے لیفٹنٹ یاسر عباس شہید کے جو اس نیول آپریشن میں یعنی پی اینس مہران کے آپریشن میں جو شہادت جنہوں نے نوش فرمائی کلن صاحب السلام علیکم کلن صاحب اسموئی نے کوئی تفصیل بتا سکتے ہیں آپ بہرحال آپ سینئر ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی تو نیول ہیڈ کورٹس کی طرف سے کوئی نہ کوئی ڈیٹیلز آئیں ہوں گی اس آپریشن کے بارے میں یا جو بھی ہوا اور کس رانل ایفٹنٹ یاسر نے وہاں پہ جام شہادت نوش کیا میرے ساتھ تو یہ حادثہ ہوا کہ میں تو دو دن ٹیلی ویجن میرا خراب رہا اور میں نے کوئی ٹی وی پروگرام نہیں دیکھا کل سے تو مجھے تو ٹیلی فون پر اطلاع ملی اور گھر والوں نے اطلاع دیئے ورنہ میرا دو دن تک ٹیلی ویجن خراب رہا میں اکارے میں تھا نیول ہیڈ کورٹر سے آپ کو کوئی اطلاع ملی کہ کیا ہوا تھا وہاں پہ نہیں اس کے والد گئے ہوئے ہیں ڈیڈ باڈی لینے وہ ہی سارا کچھ بندوبست کر رہے ہیں میں تو یہاں پر گھر میں ہوں میرے ساتھ تو نیول ہیڈ کورٹر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا جی میں اسی لئے آپ سے کوئی ذاتی سوال نہیں کرنا چاہ رہا اسے زیادہ دکھ ہوگا آپ کو اور آپ کے اہلے خانہ کو برٹ تینکیو ویرمچ فور جوائننگ آس اور اللہ تعالی آپ سب کو صبر عطا فرمائی ڈوکس صاحب بات ہو رہی تھی یہ میری ٹائم وارفئر کی انڈو پارک کی کیونکہ اس کے اوپر اب کافی یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیٹرمنڈ ہے ہیوج انویسمنٹس ہیں لیکن اب پوری دنیا اس وقت انڈ گیم ہو رہا ہے مباشر آپ تو پورا ابزارف کرتے رہے ہیں اس پورے ریجن کو سالہ سال سے انڈ گیم کی طرف جا رہا ہے افغانستان قطر میں جرمنی میں ٹاکس ہو رہی ہیں طالبان کے ساتھ پاکستان علج گیا ہے ایران کی پراکسی فورس ہے ہماس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ حزباللہ کو کرتے ہیں عراق کے اندر کرتے ہیں کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا امریکہ آج بھی چیچنز کو سپورٹ کرتا ہے تاکہ وہ ماسکو میں پھٹیں چیچنز کو امریکن سپورٹ کرتے ہیں لیبیا میں القاعدہ کو کر رہے ہیں تاکہ وہ ادھر سے ہوا دیں گزاب مسئلہ یہ ہے کہ کسی دنیا کی ملک میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ اس قسم کی فورسز کو اس ملک کے سٹیٹ سے لڑوا دیا جائے یہ اسی ملک میں ہوا ہے سعودی عرب میں مجھے بتائیں القاعدہ پوری سعودی عرب سے تھی جھگڑا کسی تھا اسامہ کا سعودی ریجیم سے سعودی عرب میں کونسا واقعہ آپ نے سنا آخری ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کونسی سنی انہوں نے اپنے نساب چینج کر دیئے انہوں نے کیا وہابی جو لیٹرچہ تھا وہ مند کر دیا کچھ بھی نہیں کیا اسٹیٹ نے خاموشی سے تیہ کر لی اپنے معاملات ہمارے ہاں کیا ہوا ہے بدقسمتی سے کہ یہ جو نون اسٹیٹ ایکٹرز تھے یا جو بھی تھے ان کو اسٹیٹ کے ساتھ لڑوا دیا اور باہر سے سپانسر کیا ہے مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں چاہے آپ جو مرضی کہلیں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ آپ کے نون اسٹیٹ پلیئرز کو یہ ترغیب دی گئی کہ جی امریکہ سے تو نہیں لڑ سکتے تو اپنی فوج سے لڑوا کیونکہ یہ فوج پروکسی ہے یہ فوج ساتھی ہے امریکہ کے اور آپ کی فوج سے لڑوا دیا گیا کسی بھی نام پہ برین واشنگ ہوئی مدرسوں میں جو بھی ہوا وہ بچے تو ظاہر کچھ اور سمجھتے ہوں گے وہ جو آگے ٹوین ان کے ان کے جو ہنڈرز ہیں شاید مصود صاحب آپ نے بھی ماشاءاللہ بڑا انالیسز کیا وہ ہے دفاع کے اوپر اور سب کچھ آپ تجزیہ نگاہ رہے ہیں لیکن وہاں پہ نو لوگ تھے اور یہاں پہ کم لوگ تھے دونوں صورتوں میں اتنے ہائیلی ٹرینڈ لوگ جو ہیں اتنے ہائیلی ٹرینڈ وہ صرف موٹیویشن نہیں ہو سکتی ہے یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ میرا دل کی اور میں نے آپ سے گتھم گتھا ہو گیا بس زور لگانے کے لیے کوئی نہیں کوئی سکل انسان کے پاس وہ بھی ہونا لازمی ہے ایک آپ کو دماغ کو اپنے کام رکھنا ہے اپنے کول رکھنا ہے آپ بغیر نینٹ کے سوئے وے اگر آپ کو اندھیروں میں آپریشن کر رہے ہیں وہ پرابلم ہو رہی ہے تو وہ بھی اندھیرے میں بہرحال آپریٹ کر رہے ہیں وہ اسی ڈاکنس میں اور وہ بالکل اس میں سے پھر وہ اسکیپ بھی کر رہے ہیں وہاں پہ what does it tell you کیا یہ واقعی یہ طالبان ہے جن کو ہم کہتے ہیں یا یہ کوئی اور لوگ ہیں بشیر دیکھیں آپ اس طرح کی جگہ پہ جا رہے ہیں راکٹ لانچرز لے کے پہلے ایکسرسائز ہوئی ہوگی یہ چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں یہ کوئی بڑا سکول نہیں ہوتا جانگوری سو دو سو یہ تین تین چار چار ایک دوسرے کا بھی نہیں پتا ہوتا میپس ہوں گے پوری پہلے پلیننگ ہوگی ریکانسنس ہوگی پوری ہوگی کس طرح سے ہوگا کیا ہوگا پورے طریقے سے گئے ہیں اندر اور ان کا ٹارگٹ کیا تھا ان کا ٹارگٹ یہ نہیں تھا جا کے پھٹ جاؤ وہ تو کہیں اور کسی بزار میں جا کے پھٹتے ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ اس جگہ جا کے جہاز اڑانے اور پورا ایک ایک ایسا ایونٹ کریٹ کرنا ہے جس سے لوگ ڈیم اور لائز ہوں نشن ڈسٹرب ہو جائے اداروں پر سے اعتماد قتم ہو جائے ایک انارگی کی قیفیت مقصد یہ نہیں تھا کہ جا کے سو دو سو لوگ تو بزار میں فارت تھے کراچی میں امران خان کے دھرے میں جا کے بلاس ہو جاتا مقصد کچھ اور تھا آپ یہ دیکھئے صرف کہ آپ فوراں ہی اون کر لیتے ہیں تالبان ظالمان کر کے اور جی وزیرستان میں ایک جلاس ہو رہا تھا ہمیں پتہ ہے فضول اٹر نونسنس آپ نہ اس کی ڈیپت میں جاتے ہیں نہ اس کی تحقیقات کرتے ہیں دنیا کے سامنے تماشا بنا کر رکھا ہوئے آپ نے نہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے کون ہے ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں عسکری ذرائے سفارتی ذرائے اس نے کہا غیر ملکی ہاتھ ہے خدا کا خوف کر but are we convinced کہ there is no such thing as good taliban or bad taliban far as we are concerned everybody is an enemy of this state امریکہ جی سے بات کر رہا ہے وہ کون ہے امریکہ جی سے قطر میں ٹاکس کر رہا ہے وہ کون ہے امریکہ جرمنی میں جی سے ٹاکس کر رہا ہے وہ کون ہے good taliban ہیں bad taliban کون سے طالبان ہیں جی سے امریکہ بات کر رہا ہے مجھا بتائیں امریکہ جی سے بات حامد قرزی جی سے بات کر رہا ہے وہ کون ہے بات ساری یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا good یہ جو good bad cough بالی کہانی ہے یہ اب ختم امریکہ کسے حمل اڑوا دیا امریکہ قطر میں کسے مل رہا ہے کہہ رہے پاکستان کو نگال کے ہم dialogue کریں گے انڈیا پریشان ہو گیا ہے انڈیا اتنا پریشان ہوا ہے مبشر کیونکہ انڈیا نے انڈیا پھنس گیا انڈیا نے انویسمنٹ کی ساری انٹی طالبان کہانی کے اوپر کہ وہاں پہ اندرہ گاندی ہسپیٹل فلانہ ہسپیٹل روڈ بریج یہ وہ انہیں آپ پتہ چلا کے یہ امریکہ بات کر رہا ہے ڈیریکٹ طالبان سے وہ انڈیا پریشان ہو گئے ہیں آپ دیکھیں انڈیا اسامہ کے بعد انڈیا دو تین دن انہوں نے گوٹی گوٹی ہنیمون پریشان ہو گئے یہ انڈیا کس طرف چلا گیا یہ تو امریکی ڈیریکٹ بات کر رہے ہیں طالبان سے امریکہ طالبان سے بات کریں گے وہ کس طرف طالبان سے بات کریں گے بات ساری یہ ہماری پولی ہم کنفیوزڈ ہیں ہم سے اچھا یمن ہے یمن کے صدر کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ امریکہ اس وقت آپ کو جو دی سٹیبلائز کر رہا ہے جو طاقتیں ہیں وہ بیسکلی پاکستان میں تو ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ نے آپ کو خام خام اعلائی سمجھتے ہیں ہماری کو اس لئے آسے حیثیت نہیں ہے یہ چائنہ کے لیے ایک تھریٹ ہے چائنہ کے لیے تھریٹ ہے پلس نیوکلیر آپ کا وہ کہتے ہیں کہ نیوکلیر دیکھیں نیوکلیر بینک کا ایڈیا آ گیا تھا آپ کو یاد ہے آج سے تین سال چار سال پہلے انہوں نے کہا تھا ایک ایسا کرتے ہیں کہ بینک بنا لیتے ہیں کسی تھرڈ کنٹری میں جو آپ کو برادر ملکو اور وہاں پر نیوکلیر ایسٹرز رکھ لیں تین دن چار دن پہلے نیٹو کے سیکرٹی جینا نے کہا ہے کہ ہم جوائنٹ سیکیورٹی سسٹم پروائیڈ کرنے کو تیار ہیں پاکستان کی نیوکلیر کے لیے ہم وہ خطرے میں نہیں ہے لیکن پھر بھی اعتیاطہ نمہ آفر کرتے ہیں جوائنٹ کا سٹیڈی جوائنٹ وہ کہتے ہیں نا سی فور بیسیکلی کمانڈ کنٹرول کمپیوٹرز اور اس کی جو کوارڈنیٹس ہیں وہ آپ ہمیں دے دیں ہم سے شیئر کر لیں آپ رکھیں اپنے پاس یہ بمشن ادر وائز انہیں آپ سے کوئی شو نہیں ہے ٹھیک ہے ان کی آنکھ میں یہ کٹھا کر رہا ہے آپ دیکھیں نیوز ویک کیوں اس موقع پہ اسامہ کو چھوڑ کے نیوز ویک نیوکلیر پہ لیکن ایک چھوٹی سی بات بریک پہ جانس پہلے میں بتا دوں اور وہ یہ ہے کہ تین کمپنی ہیں صرف کہ جو انٹرناشنل یا چار کمپنیز ہیں سی کے اندر ڈرلنگ کرتی ہیں آئل کے لیے تین کا تعلق امریکہ سے ہے ایک کا تعلق کیانیڈا سے ہے اور ایک شاید اب ڈینمارک کی کمپنی ہے وہ سپیشلائز کرنا شروع ہو گئی ہے اس میں اور پاکستان میں ان ساری کمپنیز نے آنے سے اس لیے انکار کر دیا کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا کہ یہاں پہ ان کی انشورنس نہیں ہوگی اگر وہ پاکستان کی سیز میں آکے یا وارٹرز میں آکے آئل کی ڈرلنگ کریں گے اور ان کو کوئی ان ری انشورنس کمپنی ان انشورنس کمپنی کو ری انشور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک بڑی یعنی طریقے کے ساتھ پاکستان سے جو اس کا اپنا تیل کا ریزرو ہے وہ اور گوادر پورٹ اس کو علیہ دا کیا جا رہا ہے کس طرح ون وی کم بیک فرم دو بریک ویلی تلیو ویلکم بیک فرم دو بریک اور بریک پر جانے اس پہلے آپ ڈاکٹر شاہد مسعود کی باتیں سن رہے تھے میں آپ کو ایک بات تاؤں کہ کئی باتیں جو آپ کو بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ ان کو کانسپریسی تیوری سمجھ کے آپ ان کو ویو آف کر دیں بھٹ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان جو ایک ریجن میں ہے جس ریجن میں ہے وہ ایک فلیش پوائنٹ ہے اور یہ دنیا کا سب سے سٹرائیجی کے لیے اس وقت امپورٹن ریجن اس لیے ہے کہ گوادر سے اگر آپ ہاتھ وارٹر سے دیکھتے ہیں تو سنٹرلیشن ریپابلکس جو سب سے بڑی امرجنگ مارکٹس ہیں دنیا کی اس وقت ان کو ایکسس ہے چائنہ جو اس وقت یو ایس ایکانومی کے لیے ایک سیریس تھریٹ ہے اس کو لاک کرنے کا اور بلوک کرنے کا یہ بڑا اچھا ایک موقع ہے اور اگر وہ دوسری جگہ سے چائنہ کو ایکسس ملتی ہے انٹرناشنل مارکٹس میں جانے کے لیے تو اس کی گوڈز کی پرائیس جو ہے وہ چار گناہ زیادہ ہو جاتی ہے اور سڈنلی وہ کمپیٹبل نہیں رہتا کئی مارکٹس میں انڈیا اور پاکستان کی جنگ کروانے کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ انڈیا کو بیکنگ کوئی اور کر رہا ہے اور وہ کسی اور کے کہنے پر کر رہا ہے اس لیے انڈیا کی جو فورسز کی ڈپلائیمنٹ جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ ساری کی ساری پاکستان سینٹرک لگتی ہے ایٹی فائی پرسنٹ ایٹی فائی پرسنٹ ان کی دیپلائیمنٹ پاکستان ان کے سارا سسٹم ایک بات دوسری بات جو میں نے پہلی کہتی کہ ہم یہ جو بات ہوتی ہے اسٹیٹیکی ڈپ چاہ رہے ہیں افغانستان میں پرو پاکستان ایسا نہیں ہے ہم انٹائی پاکستان گورنمنٹ ہم انٹائی پاکستان سیٹ اپنی چاہتے ہیں افغانستان میں کہ ہمارے سٹیپ کوئی ادھر سے نہ کرے جو کہ انڈیا چاہتا ہے ہمارے سٹیپ کرتا ہے ہم انڈیپینڈنٹ اچھی گورنمنٹ ہو جو ہمارے ساتھ ہم سائے کے طور پر رہے انڈیا سے آتے ہیں کہ یہاں ایسا سیٹ اپ آئی جو ہم سٹیپ کریں ایک بات دوسری بات ان کا جو انکریز ہے انڈیا کا انکریز اس سال وہ آپ کے ٹوٹل ڈیفینس بجٹ سے زیادہ ہے اب آپ اس بات کو نوٹ کریں جو انکریز ہے وہ آپ کے ٹوٹل ڈیفینس بجٹ سے زیادہ ہے لیکن ساری سیسوں کے باوجود قوم جو ہے قوم یہ آپ چھوڑ دیں لیڈرشپ اسٹیبلشمنٹ فلانا وہ ڈاکٹر جو آپ سرف کر رہا ہے آج وہ آپ کا ریپورٹر جو ڈی ایس اینجی پہ کھڑا ہے کراچی میں وہ نرسنگ سٹاک جو کھڑا ہے وہ سٹوڈرین جن کو آپ نے شوز میں لے کر آتے ہیں وہ بچے بچیاں یہ والے جن کے گھر میں شادتیں ہوئی سیویلینز دکاندار یہ آپ کی سٹینٹ ہیں قوم کی اور یہ کسی صورت اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ افغانستان میں یہ ساری چلاکیاں والاکیاں کر کے پاکستان کو مائنس کر کے کوئی وہاں پہ ایسا سیٹ اپ بنا دے گا کہ اسٹیپ کرتے رہیں گے بلوچستان میں یا فارٹا کے اندر تو دیویلٹ ٹیسٹ دی ڈسٹ اگر انڈیا ہو یا امریکہ ہو دیویلٹ ٹیسٹ دی ڈسٹ اگر وہی سمجھتے ہیں اگر اس طرح کے واقعات وہ اتنے کرتے ہیں کہ عوام کا اور عام فورس اس کا ایک ڈسٹنس ہو جاتا ہے اور ایک آپس میں نو ٹرسٹ کریئٹ ہو جاتا ہے تو کل کو جب آرمی کوئی ایکشن کرتی ہے تو عوام کی اگر اس کو سپورٹ نہیں ہوگی تو وہ کیسے کمیاب ہوگا دیکھیں قومیں جو کھڑی ہو جاتی ہیں نگریشن میں تو فوج نہیں لڑتی سردام پہ جب اٹیک ہوا چوتھے دن فوج ان کی ہاتھ ہتھیار ڈال کے غائب ہو گئی انہاں خدافیز لوگوں میں عوام میں گھل مل گئے اس کے بعد کیا بن گئی ملیشیاز بن گئی الٹیمیڈلی کروکر صاحب نے جا کے وہاں ملیشیاز کے ساتھ بات کی سنی ملیشیہ مقتدہ صدم ملیشیاز کے ساتھ بات کی اور ایک گورنمنٹ بنائی بلکہ وہاں پہ جو شیعاز رات تھے انہوں نے تو سب سے پہلے خودکش حملے شروع کیے دیکھیں نا دیکھیں سارا یہ الگ بات ہے کہ ان کو رستہ بھی بسرہ سی دیا تھا یہ الگ بات ہے بسرہ سی ملیشیاز کے ساتھ بھی بات کرنی پڑ گئی دو چیزیں ہیں لیکن مجھے یہاں پہ بڑی حیرانی ہو رہی ہم دوسروں کو دوبرا کہہ سکتے ہیں ذرا اپنا بھی انالیسس کر لیں لیکن شاہد صاحب آپ نے اور میں نے بھی ایک ساتھ کام کیا کبھی ایک سیچویشن ہوتی تھی ہمارے ہوتے ہوئے تو فورن ایک ہم آپریشن روم بناتے تھے اس میں ساری فیڈز آ رہی ہوتی تھی نیوز آ رہی ہوتی تھی ان کو اسیمبل کیا جاتا تھا انیلائز کیا جاتا تھا پھر اس حضاب سے آپ کا یا پی جے کا یا کسی کا پروگرام ہوتا تھا یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چیف منسٹر جو ہیں اگر کوئی بیان آ گیا تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن چیف منسٹر نے ایسی کوئی سٹرائٹیجائز نہیں کیا وہ ان کے سب سب بڑا شہر ہے کون ہے جی میرے سمجھے تو نام بھی نہیں پتا رائی having said that پھر آپ کے جو قانون ساز اسیمبلیاں بیٹھی ہیں سینٹ بیٹھی ہیں 9-11 کے بعد ابھی تک law of evidence کو نہیں revisit کر سکے ہیں آپ کے international security laws کو revisit نہیں کر سکے ہیں جتنا آپ کا دہشتگرد ہے وہ ہر عدالت سے رہا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو نہیں prosecute کیا جا سکتا you need terrorist courts for that یہ سب کچھ کون کرے گا دیکھیں یہ کون کرے گی establishment آپ کی confused ہے total confused میں نے اس سے زیادہ confused establishment کسی ملک کی نہیں دیکھی یمن میں بھی کوئی establishment ہے جن کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے ایجپ میں بھی establishment تھی جس نے کہا کہ اس نے بھاری کو بھیجنا ہے کیونکہ ان کا بیٹا پسند نہیں تھا ہر ملک کی establishment ہوتی آپ کی establishment confused کو کچھ سمجھ نہیں آرہا کشمیری ایک لاکھ شہید ہو گئے آپ کی establishment confused ہے کشمیر کا کیا کرنا ہے کچھ نہیں پتا افغانستان کا انڈ گیم شروع رہا ہے آپ confused ہیں جمہوریت رکھنی ہے بھیجنی ہے کرب لوگ آپ نے جیتین ہے پیٹیشن کو کورٹ کی کتنے ڈھائی کروڑ بوگس ووٹ پونے چار کروڑ اس اسمبلی کی بات کر رہے ہیں پونے چار کروڑ بوگس ووٹ جالے ڈگری ہیں الگ ہیں فراوڈ کے کیسز الگ ہیں کتنے بات کر رہے ہیں آپ ان لوگوں سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ نام لیں گے بیرونی ہاتھ کونسا بیرونی ہاتھ کسی باہر والے کا کوئی نام نہیں لے سکتے کسی ملک کا ممبئی کا ٹیک ہوا ان کا میڈیا ان کے پوری دنیا کھڑی ہوگی دو منٹ میں آپ کا ایسی تیسی کر دی انہوں نے ورل میڈیا پر آپ سے کے موزے نام نہیں نکالتا ممبئی سے کراچی تک آئیں آپ جب ان دونوں کو کمپیر کرتے ہیں تو کیا فرق نظر آتے ہیں دیکھیں انہوں نے آپ سب سے پہلے تو ایک سیکلوجیکل وارفیر میں آپ ہار رہے ہیں آپ کی قوم کے اندر بد اعتمادی بڑھ رہی ہے انڈینز کے اندر اس قسم کے واقعات ہوتی ہیں تو وہ قوم اور کھڑی ہو جاتی اور ان کا ریزیلینٹ ہو جاتی آپ کے بدقسمتی سے کیونکہ لیڈرشپ جو چہرے بات کرتے ہیں معذرت کے ساتھ آپ نے لوگوں کی چہرے دیکھیں جو آکے بات کرتے ہیں ان کو شکل دیکھیں لوگ ٹی وی بند کرتے تھے یہ دیکھیں کیا لانتی آگی ہے اصل میں جب ان کو فیڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ بولنا ان کو پتا بھی نہ ہو تو پھر ایسی طرح کی بات ہوگی نہیں ایک ایک فضول سے کرپ سے لوگ وہ آکے بات کر رہے ہیں ایک زمانہ تھا آپ کو یاد ہے شہید ہو جاتے تھے لوگ زخمی ہو جاتے تھے پورے منسٹرز وزیراعظم تک ہسپٹلز کے دورے کر رہے ہوتے تھے آپ کو یاد ہے اب یہاں پر تازیت اس کا نوٹس ٹکہ کیا چل رہا ہوتا ہے وزیراعظم نے نوٹس کر لیا ارے خدا کا خوف کریں آ وزیرا صدر نے نوٹس وزیر داخلہ کو فون ٹکر چلا رہے ہوتے ہیں خدا کا خوف ملک میں جنگ چھڑ گئی ہے حملہ ہو گیا ہے لوگ شہید ہو رہے ہیں اس کا اس کا فون اس کا اس کا فون اس کی اس نے ہدایت دی یعنی انٹیئے منسٹر کراچی گئے کیونکہ صدر نے کہا یا کیا کس قسم کے لوگ ہیں ہم یعنی صدر نہیں کہتے تو آپ بیٹھے رہتے یعنی ایک عجیب واہیہ قسم کے ہمارے اوپر لیڈرز آ گئے ہیں وزیر دفاع خدا جانے کہاں ہیں وزیر خارجہ ہی نہیں ہے ملک کا ڈائلہ کون کرے گا کسی کو نہیں پتا وزیر خزانہ بیچاری اینا ربانی کرکو اٹھا کے در ڈال دیا اس کو اٹھا کے کرکو کوئی اور پھینک دیں عجیب قسم کے ہم ایک سینایریوں میں پھنسے ہوئے ہیں ایکسپیرمنٹس ہو رہے ہیں ایکسپیرمنٹس ہو رہے ہیں ویلکم بیک پر بریک اور بریک پر جانس پہلے آپ ڈاکٹر شاہد مسود کی باتیں سن رہے تھے بیٹ میں ہمارا رابطہ ہوا ہے امران خان صاحب سے اور اس وقت ان کا فون لائن ڈراؤپ ہو گئی اور we're trying to get him again ڈاکٹر شاہد مسود یہ جو سارا واقعہ ہے پی این ایس مہران کا یہ لیپس ہے یا بریچ آف سیکیورٹی ہے مجھے تو نہیں پتا مبشی مشکل الفاظ ہیں میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میرا گھر ہو ایک چوکی دار ہو اور کوئی تاریں کاٹ کے گھلتا ہے یا دیوال پھلانگ کے آ جائیں چار پانچ لوگ تو میں اگلے دن یہ بحث نہیں کروں گا کہ یہ بریچ ہے یہ لیپس ہے کیا ہے میں اپنے گھر گھر ہی سمجھتا ہوں یہ ملک میرا گھر ہے مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس بحث یہ جو بحث ہے نا جنگ ہماری اس کی یہ آپ بھی کئی شوز کرتے رہے ہیں یہ مجھے بتائیں کہ یہ کل کا جو واقعہ ہے یہ کیا بریچ آف سیکیورٹی ہے یا لیپس آف سیکیورٹی ہے مجھے تو پوری ابھی تک ڈیٹیلز نہیں پتا لیکن مبشر مجھے خوف پتا کیا ہے کہ یہ جو ہم نے کسی کی جنگ اپنائی ہے اور لوگوں سے جھوٹ بول بول کے کہ جی ہماری جنگ ہے اور اس کے پیچھے ڈالرز تھے مجھے خطرہ یہ ہے کہ جو فوج سے یہ کروا رہے ہیں ہمارے بچارے فوجیوں سے کہ اپنے لوگوں سے لڑوا رہے ہیں اصل میں تو آپ پاکستانی مار رہے ہیں دونوں طرف تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ فوج کے اندر اور اس طور پر میس سیکنڈ کے بعد اتنا ایک ریزنٹ پنٹ آئی ہے کیونکہ لوگوں نے فوج کو پر بھی امیان اٹھائی ہیں تو دونوں طرف سے وہ بچارے پسے ہوئے ہیں ایک طرف ملٹن سے کرتے ہیں ایک طرف امریکن ان کو بدنام کر رہے ہیں امریکن میڈیا کر رہے ہیں تو خطرہ یہ ہے کہ اندر سے کچھ نہ ہو گیا مجھے یہ ڈار ہے کہ اگر تو ملٹن باہر سے آئے ہیں اور چیز ہے لیکن اندر سے شرف کے اگینس جو ہوا تھا وہ انسائیڈ جاب تھی اور جو ڈی ایچ کیو پہ ہوا تھا وہ بھی انسائیڈ انفرمیشن کے طریق یا انسائیڈ انوالمنٹ کی وجہ سے ہوا تھا تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ اندر سے کچھ نہ ہوا ہو امران یہ تو نہیں ہے کہ دو تین مہینے سے چار مہینے سے جو کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگز کا ایک کتنا لمبا سلسلہ چل رہا ہے اس میں اور اس میں ایک کنیکٹیوٹی ہو کہ سارا سیکیورٹی اپریٹس وہ وہاں پہ انبالڈ ہے اور تب یہاں پہ یہ ایکٹیوٹی ہوئی ہے یہ میں کہہ نہیں سکتا دیکھیں نا لائن آرڈر تو پاکستان میں کولپس کر گیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کے اندر کوئی ساڑھے ساتھ ہزار پولیس جو ہے وہ صرف ڈیٹھ سو پولٹیکل فیملیز کو پرٹیکٹ کر رہی ہے تو باقی تو ویسے بھی لوگوں کے لوگ تو ہروںز لوٹے جا رہے ہیں کراچی کے اندر اور جو ٹارگٹ کلنگز ہیں یعنی یہاں کی جو اب سیکیورٹی ہے وہ صرف رہ گئی ہے ایک یہاں کی ایلیٹ کو پرٹیکٹ کرنے کی میں پولیس کی بات کر رہا ہوں اور دوسری یہ وی آئی پیز یا ڈیپلومیٹس کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے تو پاکستانیے کے لیے تو اس وقت جو حالات ہیں وہ کبھی بھی پنجاب کے اندر جو سمجھتے ہیں کہ جی بڑی اچھی گوڈ گاوننس ہے ساٹھ فیصد کرائم بڑی ہے پنجاب کے اندر اور کرائم کونسی بڑی ہے کتل اور آمڈ رابری یعنی کہ اور افواہ اٹھانے آمڈ کیڈنیپنگ یعنی وہ کرائم بڑی ہے جو کہ سب سے خوفناک ہے تو آل آور پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے نام کی تو چیز ہے ہی کوئی نہیں صرف تھوڑے تھوڑے وی آئی پیز اور وی آئی پی انسلیشن جو پروٹیکٹڈ ہیں لیکن یہ بہت بڑا لیپس ہوا ہے جو بھی ہوا ہے ایونچلی تو آپ کو سیکیورٹی لیپس کہنا پڑے گا میرے ساتھ ڈاکٹر شاہد مسعود بھی ہیں ڈاکٹر صاحب یہ قوم اکھٹی ہو جاتی ہے یہ قوم اکھٹی ہو جاتی ہے ایک ایشو پہ قوم کیوں نہیں اکھٹی ہو پا رہی کہ جنگ ہماری ہے یا نہیں ہے کیوں کیا وجہ ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلش ہمارے لوگ کنفیوز ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بلکہ ایسے پڑوس میں لڑائی ہو رہی ہو دنگا فساد ہو رہا ہو اور وہ اتنا بڑھ جائے کہ آپ کے گھر کے اندر آ جائے ہمارے گھر کے اندر وہ چیز آگئی جو ہماری نہیں ہے ہم اس کو نکال کے دھکیل کے باہر کسی ملک کی پروکسی اس ملک کی سٹیٹ سے جو میں نے پہلے بات کی تھی آپ نے پروکسیز کو بھی لڑوا دی ہے آپ نے اپنے لوگوں کو یہ بلکل ایسی حماس اٹیک کر دے ایران پہ تصور کر سکتے ہیں آپ کہ حضبول اٹیک کر دے ایران پہ آپ نے ہر ملک کی پروکسی ہے چیچنز جا کے اٹیک کر دیں واشنگٹن میں نہیں ہو سکتا ہر ملک کی پروکسیز ہیں انڈیا کی بھی پروکسیز ہیں آپ نے ماؤیس سینس میں دیکھیں نا کیا ہو رہے تھے یہ کیا تھے بس یہ بس میں نیکسلائٹس ہیں سارے وہاں دیکھیں نا سارا یہ آپ کے چائنا کے اندر کون سپریٹس مومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں امریکہ میں بیٹھے ہیں ان کے لیٹرس سارے مسئلہ یہ ہے کہ یہ واحد ملک ہے جہاں انہوں نے لڑوا دیئے کیونکہ آپ ایک چیز جو میں نے میں نے سوال پوچھنا ہے امران خان صاحب سے وہ یہ ہے کہ کل میں نے آپ کی تقریر جب سنی ہے ٹیلیویشن پہ آپ کے وہ دھرنے کے اوپر تو آپ نے کہا کہ انقلاب آ رہا ہے یہ انقلاب آ رہا ہے کہ انارکی آ رہی ہے یہ انارکی کی وجہ سے انقلاب آ رہا ہے انارکی اس لیے کہ قانون تو ختم ہو گئے پاکستان میں ادارے ختم ہو گئے ہیں کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں مہنگائی ہے بجری نہیں ہے گرمی میں پانی نہیں ہے گیس نہیں ہے فیکٹریوں بند ہو رہی ہیں اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے یہ کہ امریکنوں کو کہیں ہم آپ کی جنگ لڑے ہیں ہم دنیا کو بچا رہے ہیں طالبان سے اس لیے ہمیں ڈالر دے دو یہ ڈالر کے پجاری اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ملک ڈوب رہا ہے میں ڈاکی صاحب آپ کی بات بلکل ہنڈر پسنٹ اور میں آٹھ سال سے کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرم دی جو ہوتے تھے میں کہتا تھا نہ اس کو پنی جنگ بناو دیکھیں ہمارا قصور کیا تھا تورہ بورہ کے بعد ہمارے پاس الکایدہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹرائبل ایریاز میں آئے ہیں تو تورہ بورہ کے بعد ایران کے ذریعے بھی الکایدہ گئی ہیں ایران میں کیوں نہیں قتلی آم ہو رہا ایران انٹی طالبان تھی ایران انٹی الکایدہ تھی ان کا تو نظریاتی طور پہ ایران بھی طالبان اور الکایدہ تھے مجھے یہ بتائیں کہ ادھر سے بھی الکایدہ گزری ہے ادھر کیوں نہیں بربادی آئی اور ہمارا ملک کیوں آج بربادی کی طرف چلا گیا وجہ یہ ہے کہ ایران ازاد ملک ہے سوورن گورنمنٹ تھی انہوں نے ذمہ داری اپنی سوائل سے لی انہوں نے اپنی سوائل سے کچھ کرنے نہیں دیا اور انہوں نے کوئی ڈالرز نہیں لی ایڈ نہیں لی ہم نے اپنے آپ کو بیچا پہلے بیچا کہ جہاد کرنے جا رہے ہیں اور جہاد کے اوپر انہوں نے ڈالرز بنائے اب انہیں جہادیوں کو مارنے کے لیے ڈالرز بنائے اور لوگوں کو کیوں لوگ نہیں اس کو اپنی جنگ سمجھ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ ان کی جنگ نہیں ہے ایک طرف آپ مہینے کی تنخواہ لے رہے ہیں ریمبرسمنٹ فنڈ لے رہے ہیں کہ اتنے بوم مارے ہیں اور امریکوں سے پیسے لے رہے ہیں وہ ڈو مور کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہماری جنگ نہیں ہے جس طرح کہ لوگ بے فو فنس بھوک ہیں رائٹ امران خان صاحب تینکیو ویر مچ فو بیگ ویڈ آس چیئرمن پاکستان طریقن صاحب امران خان تے ون منٹ کلوزیں وہاں پہ شہادتیں ہو رہی تھیں کراچی میں پھر ڈرون اٹیک ہوا ہے ٹھیک ہے پرابلم یہ ہے مبشید جو میں نے پہلے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کنفیوز ہے اسٹیبلشمنٹ کبھی کنفیوز نہیں ہوتی اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے وہ ملک بیس سال بعد کہاں ہوگا پچاس سال بعد وہ کنفیوز ہو جائے نا ذاتی دوستی ہیں بڑی مشارف صاحب کے بڑی بن گئے بوش تو پالیسی بن گئی کیانی صاحب کے دوست ہیں مرلن تو پالیسی بن گئی ابھی آ رہے ہیں نا پیٹریس ابھی پیٹریس اور پرنیٹا کو آپ آنے دیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا آپ کا حشر ہوتا ہے اس ریجن کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سٹیٹیجیز بناتی ہیں لانگ سم تینگ ٹینکز بیٹھتے ہیں فورن پالیسی کیا ہوگی آپ کی ایکنومی کیسے رنن کرے گی چائنا کے ساتھ کیا ریلیشن ہوگا فورن آفیس کا حال دیکھا آپ نے بیروکریسی کا حال دیکھا کیا ہوگی انسٹیوشن تباہ ہو گئے ہیں آپ کے کیونکہ ذاتی پسند نا پسند ہو گئی کہ نہیں نہیں صبح اٹھے جانا خیال آیا نہیں نہیں وہ اچھے ہیں کشمیر کو چھوڑ دو ہوتے چلے جاؤ نہیں اس کو بھی چھوڑ دو لوگوں نے ٹرس کا نابند کر دیا آپ پہ نہ آپ پہ عرب ٹرس کرتے ہیں نہ آپ پہ چائنا بھی پریشان ہوتا ہے کہ ہم آتا رہے ہیں بھائی ان کا پتہ کچھ نہیں کل کوئی گوادر لے لیتے ہیں کبھی دے دیتے ہیں کبھی دے دیتے ہیں کبھی سنگاپور کا آپ کنفیوز اسٹیبلشمنٹ ہیں اس کنفیوز سے قوم کو نکالیں ورنہ وہی ہوگا جو عمران خان کہہ رہا ہے اور وہ شروع ہو چکا ہے چلتے چلتے میں نے آپ کو دو باتیں بتانی ہیں ایک یہ ہے کہ یہ ایران میں اور پاکستان میں ایک بڑا واضح فرق تھا جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کہہ رہے ہیں میں ان دونوں سے بڑی عدب کے ساتھ میں ڈسگری کر رہا ہوں یہاں پہ ایران میں جنرل زیاؤلہ کی حکومت نہیں تھی ایران میں تین ملین ریفیوجیز کو کھلم کھلا پاکستان کے اندر مختلف علاقوں میں شہروں میں بسنے نہیں دیا گیا کراچی شہر جس کی ہم بات کر رہے ہیں کراچی شہر میں آج سے نہیں دو سال سے ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں تھوڑ میڈیا کہ جناب وہاں پہ ہزاروں کے قریب غیر قانونی جو ہیں لوگ وہاں پہ ہیں اور وہاں پہ لینڈ گرابنگ بھی ہو رہی ہے وہاں پہ اسلے کی فروغ بھی ہو رہی ہے اللہ سے سکوئر میں بھی ہو رہی ہے بنا رس میں بھی ہو رہی ہے ہر جگہ ہو رہی ہے لیکن اس کے اوپر کبھی ایکشن نہیں لیا گیا ہم نے ان ریفیوجیز کو پاکستانی پاکستانیز میں کنورٹ کر کے ان کو مکس ہونے دیا اپنی سوسائٹی میں اور وہ ہمارے پاسپورٹ لے کے پوری دنیا میں دندر آتے پھرتے ہیں دوسری چیز ایک جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل انٹریسٹ کے اوپر کبھی ایران نے کامپرمائز نہیں کیا اور ہم لوگ ہر ایک کو سمجھانے آ جاتے ہیں مثلا آپ کو میں بتاؤں کہ دوہزار سات سو کلومیٹر کا آپ کا بورڈر ہے which is an active بورڈر پوری دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جس کا active بورڈر اتنا لمبا ہو جتنا پاکستان کا ہے اس کے ساتھ جب آپ protection کی اور defense کی یا impregnability کی بات کرتے ہیں تو وہ ممکن نہیں ہے جب تک سترہ اٹھارہ کروڑ لوگ جو ہیں وہ یک زبان ہو کے ایک ہی بات نہ کریں maybe the time has come کہ یہ حکومت واقعی اکمرانی کر لے کسی طرح سے rate of the government کو implement کر لے اور فاتح اور علاقہ غیر جو ہے اس کو پاکستان کا حصہ officially declare کر کے وہاں پہ لاغو کر دے law of evidence کو revisit کرے تاکہ دہشتگر جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر سے دن دناتے ہوئے رہا نہ ہوں اور اس کے بعد اپنی پولیس فورسز کو protocol کی جگہ law and order implementation کے اوپر لگائے 9-11 کے بعد ہر ملک نے اپنی internal security کے جو قوانین ہیں ان میں ترامین کی سوائی پاکستان کے اور صرف پاکستان کو ہی نقصان ہو رہا ہے سوچنے کا ٹائم ہے سوچنے کا وقت ہے until tomorrow اللہ حافظ موسیقی